اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلپر نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم چودری آج ہمیں اس وقت موجود ہیں نگیال آزاد کشمیر میں یہاں پر جو پی ٹی آئی کے رنماء ہیں سردار نعیم آرزو حان وہ آج پاور شہد کرنے جا رہے ہیں میرے پیچھے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جلسہ گاہ میں بڑی تعداد میں جو آنے والے کھلاری ہیں ان کے لئے کرسیاں لگا دیئے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر کھلاری جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں اور اسٹیج بھی مکمل طور پر اس وقت تیار ہے اور کھلاریوں کو گرمانے کے لئے جو ترانے ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی بجائے جا رہے ہیں اور مختلف علاقوں سے مختلف جگو سے جو پی ٹی آئی کے جو کافلے ہیں جو ریلیاں ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو چکی ہیں اپنی آئی ازاد کشمیر کے مرکزی قائد ہیں برشتر سلطان محمود چودی اور دیکر جو قائدین ہیں وہ یہاں پر کچھ دیر میں یہاں پر تشریف لائیں گے اور کھلاریوں اس سے وہ خطاب کریں کہ اس حوالے سے جو آج کے جلسے کے حوالے سے جو کھلاری ہے جو دیکھتے ہیں اس سے بھی اس جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں کہ وہ آج کے جلسے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں موسیقی 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں نائمہ ضروریہ نائمہ ضروریہ نائمہ ضروریہ سوکیہ تہرہ جانتے ہیں سوکیہ ضروریہ نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم ہم آباد فعوذ باللہ ورشتوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میری گفتگو کا محور و مقص تین اشارہ ہر کیس نہ کریں گے ظلم کی بایت ہر کیس نہ کریں گے ظلم کی بایت یہ قسم کھا رکھی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کبھی نہ کریں گے ظلم کی عزت کبھی نہ کریں گے ظلم کی عزت یہ قسم کھا رکھی ہے نہ تاثر نہ عزم نہ ابو اجداد کا پرچار ہے نہ تاثر نہ عزم نہ ابو اجداد کا پرچار ہے ہمارا منچور ہے بس انسانیت یہ قسم کھا رکھی ہے کھڑے ہیں چٹان بانکار کھڑے ہیں چٹان بانکار کھڑے ہیں چٹان بانکار لڑیں گے ہم چٹان بانکار کریں گے حق کی افاظت کریں گے حق کی افاظت یہ قسم کھا رکھی ہے انتائی قابل اترام قائد کشمیر جناب بیریشٹر سلطان محمد چودری صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے پندال سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مازین کو میں علکہ آمد پر خوش افرید کرتا ہوں پندال میں بیٹھے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اسلام علیکم میں دوہزار تیرہ میں تحریک امساف میں چھمل ہوا اس سے پہلے میں ہلکا نکیال پیپس پارٹی کا پریزیلین تھا اور جو وزیر موصوف چودری ثابت وزیر چودری جاوری نکمال بڑھانوی صاحب کو الیکشن جتوانے میں جو میرا رول تھا وہ آپ کو بتایا امراہ امراہول خان کے ویجن کو دیکھا تھا میں بیتاب تھا کہ میں عذاب کشمیر میں کب تحریکی انصاف کا بازابتہ اینانس ہوگا اور میں خان کے کافلے کا سپائی بھائی ہوں جب میں طریقہ انصاف پر شمل ہوا اس کے بعد میں نے ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا قائد کشمیر میرا جو حقہ ہے اس میں صرف کریلوی خاندان کے خوف کا راج تھا کریلوی خاندان کے ظلم کا میں بھی اور میرے بہت ساتھی میرا خاندان اور ہلکے کے نوجوان اس ظلم کا شکار ہوئے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا میں نے فیصلہ کیا میں جو آپ نے مجھے آپ کی آپ نے جو دوہزار سولوں میں جو مجھے تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا تھا میں اس پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سو الیکشن لڑنے کے بعد میں نے تحصیل ایک پارٹل میں تحریک انصاف کا دفتر رکھا اور میں مظلوموں کی بات سننے کے لئے بیٹھ گیا میں نے ظلم اور جبر کے خلاف اور جو خوف کا راجتہ اس کو ختم کرنے کے لئے میں نے فیزیکلی جد و جود کا آغاز کیا جب میں نے اس تحریک کا آغاز کیا تو جو پہلا میرا اس ظلم اور جبر کے خلاف جو پہلا مظاہرہ تھا اس میں قائد کشمیر پچاس لوگ تھے اور آج یہ عبامی سمندر یہ بتا رہا ہے کہ آج ظلم کے خلاف لڑنے کے لئے پورا الکا نکلا ہے یہی کسی کرنے کے لئے اورں کتنے کے لئے ملچ شافر تو لڑنے کے لئے بیٹھ Damit قائدہ کشمیر اس ظلم کے خلاف جب لڑنا شروع کیا تو ایف آئی آرے کٹنا شروع ہو گئے اور یہاں تک نوبر پانچ گئی کہ ستائی اگاست کو عمران خان زندہ باد دریلی کے اوپار حملہ کر دیا گیا جب حملہ کر دیا گیا تو اس کے بعد میں نے نکیال سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کرنے کا فیصلہ کیا 233 کلومیٹر پیدل مارچ کرنے کے بعد ہماری ملاقات سابق وزیر تاغلہ شہر یار افرادی کے ساتھ ہوئی ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں کریلوی گھنڈان کی جو تحصیل ایڈکوارٹر میں کرپشن ہے اس کے دارگومنٹ چاہیے تو وہ ہمارا مطالبہ انہوں نے کورا گیا اور ہمیں نکیال کی زمینوں کی کرپشن کی فائل مل گئی قائدہ کشمیر نکیال کے اندر جو کریلوی گھنڈان کی کرپشن ہے وہ ٹوٹل اداروں کی زمین پر قبضہ ہے وہ فائل میں نے آپ کو اسلام آباد آفس پہ جا کر آپ کے سپورٹ پر دیتے میں عمران خان کا ایک چھوٹا سا سپائی جو بارڈر کے آخری کونے پر رہتا ہے میں نے اپنی جدوجود کے ذریعے میں نے اپنے ہلکے کی کرپشن آپ کے پاس جمع کروا دی اس کے بعد پارٹی کی کیا پر لیسی ہے کہ اس کے اوپر کب سٹینٹ کرتی ہے میرا یہ بطالبہ ہے کہ اس کرپشن کی فائل کو دے کر اس کے اوپر سٹینٹ کیا جائے بیریسٹر صاحب انسام کرو بیریسٹر صاحب انسام کرو بیریسٹر صاحب انسام کرو قائدہ کشفیر ظلم کے ایک لمبی داستان ہے جس کو کوئی نہیں بلا سکتا میں جہاں تک ہو سکا میں نے الکے کی عمام الکے کے مظلوم طبقے کی پر پور طریقے سے نمائل کی کیا ہے اور مجھے نمائل کی داری ہے میرا الکا جس کی چار یونین کانسل کنٹرول لائن کے اوپر بستی ہیں اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آپ نے پورے کشفیر کا دورہ کر کے کانسل کے پاس آپ یہ تھے کہ میں ان کو بتاؤں گا تو میری چار یونین کانسل جن کی لصف آباتی کنٹرول لائن پر بستی ہے اور ان کے پاسی آج بھی بندیادی سوٹوں سے معلوم ہیں بارڈر پی آکے جاتا ہے اور وہ بارڈر کے لوگوں کو کنٹرول لائن کے لوگوں پر خرج نہیں ہوتا وہ یہاں کے اکمران طبقہ جو کنٹرول لائن کی جو عدود ہے اس سے باہر تمام کام کرواتا ہے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن بنوائی آجائے کنٹرول لائن پر بسنے والے لوگ آپ کے دفع کے شفقت کا انتظار کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا جعوید بڑنوی صاحب کے والے سے تھوڑی بات کر دوں کہ جو عدود بڑنوی صاحب یہ ارکا اس سلکے کے اندر ظالم اور مزلوم کے لڑائی آئی ہے اس سلکے کے لوگوں نے آپ کو دو ازار یارہ میں اس لیے بڑھ دیئے تھے کہ آپ کریلوی خندان کا اقصاف کرنے کے بجائے آپ کریلوی خندان کی گود میں جاکر بیٹھ کے جعوید بڑنوی صاحب آپ کے پانچ سال آپ کی وزارت میں آپ نے اپنی فوڈ سپلائی کا جو رقبہ تھا اس کا رقبہ چار کنال ہے اس کے اوپر بھی آپ نے قبضہ کروا دیا آپ نے عثمانیہ مارکیٹ جو نالے پاک سردار نیم صاحب نے ملوائی ہے وہ اماری حکومت پیپس پارٹی کے دور میں بنی ہے بڑنوی صاحب آپ کس بنیاد کے اوپر آپ کس بنیاد کے اوپر لوگوں سے فوٹ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا لیکن جو آپ کو موقع ملا وہ آپ نے ضیا کر دیا میرے صرف آپ کے اوپر ٹیم سوال ہیں بڑنوی صاحب جو اماری اداتیں جلی تھی محضر جو سیمان کے اوپر ان کے اوپر تشدد ہوا تھا ہمارے پارٹی کربونوں کے اوپر تشدد ہوا تھا پہلا میرا سوال ہی آیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان ملزمان کا کیا ہوا نمبر دو آپ فوڈ کے منسٹر تھے آپ نے فوڈ سپلائی کے رکبے کے اوپر کس بنیاد کے اوپر آپ نے قبضہ کروایا اس کا جواب آپ کو نو طریق کو دینا پڑے گا چودری منشی کا قتل ہوا اس کے ملزمان کی طرح اس کا آپ نے جواب دینا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا اور ہر روز پوچھوں گا اور سکتی سے آپ کو میں پوچھوں گا آپ نے آپ کی ٹورٹل سیاست فاتحہ پڑے ہم نے چار سال اس مزلوم طبقے کی نمائن کی یہاں کتنے لوگوں کی ہم نے زمینیں بچائی ہم نے امید کی زمین بچائی ہم نے چاچہ لطیف کی زمین بچائی ہم نے اس نقیات تحصید میں ایک انچ پر قبضہ نہیں ہونے دیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ چار سالوں کہاں رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں اپوزیشن کی آپ نے چکتے ہیں یہ اپوزیشن کرنا یہ آپ کا آپ تھا میں نے بائیسو ووٹ لے کر میں نے اس مزلوم طبقے کی نمائنگی کی ہے اور آج جو میں نے تحریک چلائی تھی اس نے یہ ثبت کر دیا ہے کہ یہ آج ہماری فرنڈم ہے قائدہ کشمیل یہ جو آپ کو احوام نظر آ رہی ہے اس میں کوئی کھرپینج نہیں ہے یہ شرف اور شرف یہ احوام ہے اور یہ وہ احوام ہے جو اس خلقے کے کھرپینجوں کو ریٹیکٹ کر چکی ہے قائدہ کشمیل اس ہلسوک علکے میں ماجرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ایک بڑی تعداد ہے جن کو پانچ مرلے عجوک فان کے دور میں پانچ مرلے کے پلانٹ دیئے گئے تھے آج وہ ماجرین ان کو رینے کے لیے جگہ نہیں ہے اگر آپ صرف ایک مارٹل کالونیکس ایک وزٹ کریں تو آپ کو تدہ چلے گی جگہ کہ یہاں ماجرین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے یہاں کی زمینوں کے اوپر جنگل خالصہ سرکار اس کے اوپر ٹوٹل ٹوٹل کریلوی گھنڈان کا قبضہ ہے اور یہاں کے ماجرین آج بھی خستہ علی اور زیادت کی زندگی پہ سرکار رہے ہیں میں آپ سے یہ مطلبہ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی آپ آپ بات کریں موسیقی میں آخری بات کرتا ہوں کہ انہیں بریشتر صاحب کو سننا ہے میں میں جو تقریف کرنا چاہتا تھا میں پندرہ دن سے مسلسل ہاتھ جنگ میں رہا ہوں قائدہ کشمیر میں نے اکیلے اس دن دن کے اندر میرے کھندان کے اندر دو فوت ہوں میری سکی چاچی اور میری ماسی بھی فوت ہو گئی اور میرے فسٹ کزن اور عمزب بھی فوت ہوئے میں ان کی بھی اس طرح سے ان کے پاس بھی نہیں بیٹ سکا تو میں اس ٹیچ سے پاک فوت کے زندہ پاک کے نارے لوں تو میں اندیل فات کو ختم کرتا ہوں واللہ سارے نجوان کرو جائیں اور قواما جے پلند دواب دیں نارے 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 سلطان قواما جے پلند دواب دیں نارے 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 سلطان نارے 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 سلطان نارے 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 سلطان نارے 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 سلطان نارے سلطان کلانے ہ. ہ. Ti regarde 콘ٹلد مارے نارے سلطان dieستید خ 몇 فوت موسیقی 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 اس کے باوجود کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ لائن آف کنٹرول کے قریب رہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ بہت کی فائریں کی وجہ سے آپ بے شمار مشکلات میں گرے ہوئے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے بے شمار مسائلیں میرے بھائی نیم آرزو صاحب آپ کے اس مسائل کا ذکب بھی کر رہے تھے اور ان کے حکم وار میں اپنے قائد عمران حان کے فاس گیا اور انہوں نے لائن آف کنٹرول کا پیکیج ساڑھے تین علا روپیہ دیا لیکن حکومت آزان کشمیر نے وہ پیکیج جو متاثرین ہیں ان تک نہیں پوچھایا ہم اس حصے میں مزید دیکھ رہے ہیں اور میں دوبارہ اپنے قائد سے بات کر کے میں لائن آف کنٹرول کے متاثرین کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل ہم حل کریں گے بلکہ اس سے پہلے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارے قائد عمران حان کو وجود ہیں آپ کے مسائل انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس سے پہلے ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اس کے ساتھ لائن اپ کنٹرول پر آکے مقودہ کشمیر کے احوان کو جو بھارت کی دو لاکھ خوچ کا مقابلہ کرے ہیں ظلم اور جب میں علم بغاوت بلک کرے میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ازادی تک ہماری جت و جہے جاری ہو سارے ہیں ہمارے قائد میرے قائد عمران حان نے صفیر کشمیر بننے کا اعلان کیا تھا اور وہ دنیا بھر میں یہاں بھی گئے انہوں نے مسئلہ کشمیر کی بات کی اور اس سال تین دفعہ اقوام مدیدہ کی صلافتی کونسل میں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا جنرل اسیمزی کے اجلاس میں انہوں نے قداب کیا وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں چاہے وہ جنیوہ جائیں یونیڈی نیشن کمیشن کارڈ ریفیجیز کا یہ اجلاس ہو چاہے وہ سرسلیٹ کے شہر ڈیویس میں جائیں یہاں اکنامک گھرموں وہاں بھی محکمہ پڑا کے بات کی سمیت کی کرتے ہیں اس لیے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پہلی دبا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان اور میرے قائد امران خان نے کہا ہے اور یہ مات سمجھتے ہوئے کہ بھارت اور مودی کا چیرہ آپ پوری دنیا پہچان چکی ہے جو انہوں نے ایک مو پہ نکاب چلایا رہا تھا سیکولر سٹیٹ کا جو انہوں نے دکاب چلایا رہا تھا دنیا کی بڑی جمہوریت کا وہ اتر چکا ہے اور تری سیونٹی اور تھرڈی فیر فائیو آرٹیکلز کے اپلوگیٹ کے بعد آج دنیا ان کے خلاف اٹھ کری ہوئی ہے اور مودی آپ پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے قائد امران خان نے کہا کہ کشمیر کے دو فریق نہیں ہے تین فریقے اور سب سے ہے کشمیری آوام فریقے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو دو طرفہ نہیں آپ سیفری کی مذاکرات ہوگے اور کشمیری اس میں ایک بڑی پارٹی ہوگے تو اس لیے میں یقین ہے کہ مران خان کے ہوتے ہوئے آپ وقت دور نہیں میں مقبودہ کشمیر کے آوام کو بھی لگی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ امران خان کی قیادت میں کشمیر کی آزادی کا وقت خان پہنچا گیا جہاں پا جہاں پا امران مسئلہ کشمیر کو ڈھا رہے ہیں جہاں وہ کشمیری آوام کے اکھے خدا رادیت کی بات کریں جہاں مقبودہ کشمیر میں انسانی اکھوں کی بات کریں وہاں نواز شریف اور آسف زرداری ہماری فوج کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ انڈیا کے اور وہ انڈیا کی زبان استعمال کر رہے ہیں انہیں پاکستان کے آوام نے بھی ریجر کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے آوام میں انہیں چٹ کرے گی میں جہاں بھی گیا تقریباً میں تقریباً میں آزاد کشمیر کے جیسے میں نے کہا تقریباً سارے ہلکوں میں یا جا چکا ہوں یا جا رہا ہوں وہاں پہ آوامی رجان اسی طرح ہے جس طرح آج کا قیادت ہے اور اس کی بنیادی وجہ انشاءاللہ امران ہانک کی کشمیر عوام سے محبت بھی ہے میرے دوستوں نے یہاں سے بات بھی کی ایک بات میں واضح کر دینے چاہتا ہوں اور اس کا تیرا اور میرے قائد عمران خان کا اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم کسی پارٹی کے آدمی کو ہن ڈکٹ دے گے کسی چوٹ ڈاٹو اور جیسے میں نے کہا کہ جب میں پہلے بھی وزیر آزم تھا تو میں نے اتفاق بنایا تھا اور اس کے ذریعے کئی میرے مزرعہ بھی کفتار ہوئے لیکن موجودہ حکومت نے اتفاق کی ترابیب کر کچھ کی دانت نکالے ہے لیکن فاروق ایدر یاد رکھو ہم اس کو تمہارا بات کریں گے اور جس طرح پاکستان میں عمران خان نے کرپ لوگوں کی چیخیں نکلوائیے ہم مزاد تشمیح میں بھی ان کی چیخیں نکلوائیں گے جس طرح پاکستان میں کرپ چھوڑ ڈاگو نو سر باز کو معاف نہیں کریں گے یہ میرا انتخیال کے بعد آپ سے جب آدھا ہے وہ میرے قائد عمران خان کی جو پپت ہے آزاد کشمیح کے لوگوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فرد دیں گے اور یہ فاروق ایدر کی حکومت بڑی بدقسمت ہے اور نالائک ہے نائل ہے کرپت ہے کہ انہوں نے ان کے پاس بڑائی سال مسلم لیگ لیون کی پاکستان میں حکومت رہی پھر جب میرے قائد عمران خان آئے ان کا بھی ان کا ڈیویلیمنٹ فرد ڈبل کر دیا حالانکہ میں نے کہا بھی کہ یہ کرفٹ لوگیں یہ پیسے کھا جائیں گے انہوں نے کہا نہیں یار آزاد کشمیح کے لوگوں تک پیسہ پہنچنا چاہیے احصاف احصاف ہم کریں گے ان سے ایک ایک پائی قصور کریں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا لیکن اب وقت آ گیا ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اللہ تعالیٰ صحت دے اور جب اور جب یہاں پر انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں کہ دو تین چار ماہ میں یہاں پر پیڈیا اے کشمیر کی عقوبت بننے ہالی ہے اور جب وہاں پر عمران خان کی حکومت ہوگی وہ ہمیں فرض بھی دیں گے اور ہم آپ کے بڑے سے بڑے مسائل سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل تک انشاءاللہ حل کریں گے میں آپ کو ایک جلد عمران خان کی محبت بتاتا ہوں جو آزاد کشمی کے عوام کے ساتھ ہے میں ان کے پاس گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انصاف ہیلت کارٹ تقسیر کرنا شروع کیے تھے تقسیر کرنا شروع کی جلدی عمران خان صاحب نے محبت ہے کہ میں انہوں کو لگیا ہوں کہ جی انصاف ہیلت کارٹ میں جڑا سروے ویاسی ہے دوزار دس جانچ ویاسی اور انہوں بڑا پرانوں ہی ہے کہ اصلاح نیز سروے کرایا جائے میں ہمیں زمنہ نکال کی تھی اور میں ایک آنا کی کہ جی اگر عزاد کشمی نے سارے لوگوں کی بھی اصاف ہیلت کارٹ لپی جائے اصلاح دور دراز علاقش رہنے ہیں فار فلانگ علاقش رہنے ہیں لائن اپ کنٹرول لے قریب رہنے ہیں اتہاں بڑی انڈسٹری بھی کوئی نہیں سارے لوگوں کو لے روزگار بھی نہیں تاکہ سارے ہی چاہے دیا میں پنجاز عدیباد گیا سانیا نشتر صاحبہ جڑی احساس پروگرام نہیں چین پرسنان اور انہوں نے بھی میں آکھیا کہ جی سارا سروے کر رہا جائے انہوں نے فائل مگوائی کہ انہوں نے بھی آکھیا کہ بیرسن صاحب عمران خان نے فیصلہ چاہی دیتا ہے کہ عزاد کشمی نے ہر فرد ہر مرک ہر خاتون ہر بزرگ اور ہر بچے کی انصاف ایلت کارٹ لپن اے عمران خان صاحب میمہ بہت ہے اور عمران خان جس طرح میں پہلا بھائی چکے ہیں کہ اس آکھیا ہے کہ صرف اپنی پارٹی نے بندے کی انٹکٹ دیو کس ہے چوٹ ناکو کی نہ دیو اور میں آج تسا نے جذبات کیا اعتقرہ پہا اور دوستان ذکر کی تھا کہ بعض لوگیں دالے ہمارے سیاسی تعلقات ہیں میں بسیکلی وضادار آدمی ہیں روادار آدمی ہیں لیکن نال جیسا ہے تسا یہ آتیا ہے کہ میں دیاندار ہی ہا تو میں اپنی پارٹی نہ لید دیانداری پر سر انشاءاللہ وقت آئی ہے آج تسا نے جڑا جوش میں جذبہ بھی آئی سی یہ بھی قابلے دیدی نہیں سی اور میں آجے یقین کری کہ جائے لیا کہ نکیان نہیں سی میں نال گھڑی کے جائے لیا میں دسنا چاڑا کہ اسی اوڑا جسنا تسی آئے ہو حال بل جو اخلاق سا واقعہ ہے کہ خالی تینی نعرے مارنے یا گیا وہ کم بھی کرنا ہے الیکشن لڑنے کا اپنی سائنس اڑی ہے اور اس نے تسی آج میدان اول لکھنی جلو اس جذبہ نہ لکھنی جلو کہ ایسا یہ زیوڑی کنی ہے ایسا یہ بہت بناری ہے اور میں اے آخرہ جارہ کہ نئی ماردون صاحب نے ایک بڑی سٹرگل ہے انہاں بہت ہی مشکل وقت دیچ عوامی اکروک تھے انہاں میں بغاور پر لنک کی تھی بڑے مشکل انہاں انہاں تیڑی مشکل پیدا کی تھی آج میں اور تکڑا پیا کہ تسانے چہرے پر بھی خوشی نہیں سا رہا جتنے سا رہا تسانے چہرے پر اے جڑا آج خوشی میں تکی رہا میں بھی خوشی نہیں جائے رہا اور میں یقین ہے کہ نیم ماردون صاحب جسا تسانے چاہرے پر مشکل اللہ حجی لوگانہ صاحب دیتا ہے ہونٹا بڑا اچھا وقت ہے ہونٹا بڑا اچھا وقت ہے ہونٹا بڑا میں آخری تسانے چاہرے پر کہ تسانے چاہرے پر میدانے والے جنے کی جاؤ انشاءاللہ اپنا ممبر اسیبلی بنانے تھے حکومت بنانے تھے اور چلانے تھے تیاریہ شروع کریں دیو بڑا اچھا